ویلکم ٹو آئی کے لیکچرز اس ویڈیو میں ہم آرٹوڈسک سکیچ بک جو کہ ایک ڈرائنگ ساپٹویر ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں وینڈو کی طرف اس میں مختلف آپشنز ہیں یہ آپشنز مختلف قسم کے منیوز کو شو کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اگر آپ ٹول بار سیلیکٹ کرے تو آپ کے پاس یہ چیز آتا ہے اس میں مختلف آپشنز ہیں جیسا کہ آپ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں بروش سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ ایٹ کر سکتے ہیں اس وینڈو کے اندر آپ اس وینڈو کو پیل کر سکتے ہیں اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کسی ایریا کو سیلیکٹ کر کے اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بروش پیلٹ اس منیو کو شو کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب اس میں مختلف قسم کے بروشز ہیں یہ ایریزر ہے بروش یہاں سے آپ بروش کی سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ بروش کی سائز کو بڑھا سکتے ہیں بروش کی سائز کو کم کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آپ اپیسٹی اس کی کلر کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ یہ سیلیکٹ کر دی تو کلر دیم ہو جاتا ہے تو آپ کلر کی انٹینسٹی کو اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ اس کے ذریعے بروش کی سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کلر سیلیکٹ کر سکتے جیسا کہ بلیک سیلیکٹ کرنے کیلئے اس کو یہاں پہ لائے اگر آپ کو ریٹ چاہیے تو اس کو یہاں پہ لائے اگر آپ کو دوسرا کلر چاہیے تو اس کو تو اس کے ذریعے آپ مختلف قسم کی یہ کلر ایڈیٹر ہے اس سے مختلف قسم کی کلر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں درا سٹائل درا سٹائل سے آپ لائن بھی لائن بھی درا کر سکتے سافر کے اندر ایک ریکٹینگل بھی درا کر سکتے آول بھی درا کر سکتے اور ایک پولی لائن بھی درا کر سکتے جیسا کہ یہ لائن درا کرنے کے لیے یہ ایک ریکٹینگل درا کرنے کے لیے یہ آول درا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں یہ ٹیکسٹ ایٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اب یہاں سے آپ اس کے سائز کو چینج کر سکتے ہیں اس کو ترٹی سکس پیرا کے یا آپ جو سیلیکٹ کرنا چاہے اس کو یہاں سے بولٹ بھی کر سکتے ایٹالک بھی بنا سکتے اور اس کی کلر کو بھی چینج اس کو سیلیکٹ کریں پھر یہاں سے کلر سیلیکٹ کریں جیسا کہ ریڈ ون تو یہ یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ ہوا اب اس ٹیکسٹ کو آپ کئی پہ بھی ڈریک کر سکتے ہیں درمیان میں آجائے اس کے سائز کو چینج کر سکتے آپ اس جگہ سے آپ اس کو پلپ بھی کر سکتے ہیں روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی پوزیشن پہ اس کو لے جا سکتے ہیں اب آتے ہیں اس پلڈ فیل کی طرف جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ حصہ ہے اس میں اس سے آپ اس ونڈو کو فیل کر سکتے ہیں اس کی کلر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ بلیک سیلیکٹ کرنا چاہے تو اس کو یہاں پہ بلیک پہ لے آئے یہاں پہ کلک کریں تو یہ بلیک تو آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں یہاں سے کلر سیلیکٹ کر دیں یہاں سے بروش سیلیکٹ کر دیں اس کی سائز سائز کو کم یا زیادہ کر دیں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کلر چینج کر دے یہاں پہ لیکن آپ وہ کلر سیلیکٹ کر دے جو ویزیبل ہو آپ وائٹ کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے تو آپ اس سے لیکچر پرپیار کر سکتے ہیں بلو سیلیکٹ کرنا چاہتی تو اس کو بلو سیلیکٹ کریں اگر آپ ریڈ سیلیکٹ کرنا چاہتی تو اس کو ریڈ سیلیکٹ کریں اس کو اس انداز میں بھی پیل کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کٹ کر دے یہاں سے آپ رولر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ لے آئے جس پوزیشن پہ لے جانا ہو اس پہ ہم لے جا سکتے ہیں یہاں سے آپ مختلف قسم کے بروشریزر سیلیکٹ کر سکتے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے سو تینکس پار وائچنگ پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر